فرینکلنگ بھائیہ کیا یہ آج ہم کو مار ڈالیں گے ارے ہاں بھائی سنچین لگ تو مجھے بھی ایسے رائے جیسے آج ہم یہاں پر نہیں بچنے والے ہاں 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 آس تم یہاں پر نہیں بچوگے تم پوری کی پوری فیملی بیمار ہو فرینکلنگ تیری پوری فیملی ماری جائے گی اور اب مارو ان کو مارو یہ پوری فیملی ہمارے سہر میں بیماری فیلہ رہی ہے اس لیے جندے نہ بچنے چاہیے ان کو ایک کام کرو یہاں پر اس کو لاوہ میں جلا دو یہ بچنے نہ پائے ختم کر دو اس کا نام ہو نساند منٹرائلز فیملی کا سمجھ گئے ہاں ہاں صحیح بولا یہ فیملی نہیں بچے گی ہمیں اس کو لاوہ میں جلا دیں گے بلکل صحیح بولا بلیک ریوینزر ہالک یہ فرینکلنگ کی فیملی بچنے نہ پائے یہ بہت ہی بیمار ہے اس لیے اس کو آج ہی لاوہ میں جلا دو کیونکہ پبلک ان سے بہت زیادہ پریسان ہے ٹھیک ہے بوس آج ہی یہاں پر نہیں بچیں گے سب سے پہلے فرینکلنگ کے کتے کو گراؤں گا او ارہ میرے کو مت مارو ارہ پلیز میرے کو چھوڑ دو الے باپ لے میرے کو گرا دیا فرینکلنگ میں یہاں بچاؤں او ارہ میرے کو مت گرانا اے چپ ہو جاؤ چیلو سب سے پہلے میں تجھ کو گرا ہوں گا چاپ تو یہاں پر نہیں بچے گا او نو گائز یہ بلیک ریوینزر ہلک نے میرے چاپ کو بھی گرا دیا وہ لاوہ میں گر جائے گا اے چھوڑ مجھ کو نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تجھے بھی لاوہ میں فیکوں گا تو بھی جل کے راک ہو جائے گا نہیں کوئی بچاؤ دوستو میری مدد کرو جلدی ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی ارے باپ رے یہ میں کہاں پر آگیا ارے باپ رے گائز میرے کتنی پوری طرح سے لگی پر گائز یہ میں کہاں پر آگیا مجھے بلیک ریوینزر ہلک نے تو لاوہ میں فیکا تھا یہ میں کونسی جگہ پر آگیا اور گائز یہ دیکھئے میرا کتنا خون نکل گیا اور گائز چاپ کہاں پر ہے اور سنچین کہاں پر ہے چاپ سنچین ارے کہاں پر ہو بھائی گائز یہ سامنے کون پر ہو آئے گائز یہ تو چاپ ہے چاپ تجھے کیا ہو گیا گائز یہ دیکھئے چاپ تو یہاں پر مار آگیا ہے چاپ تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا گائش سنچین کہاں پر ہے سنچین تو مجھے یہاں پر دکھنی رہا مجھے جلدی سنچین کو بھی دھونڈنا ہوگا سنچین میرے بھائی کہاں پر ہے تو سنچین گائش کہاں پر ہے سنچین الی باپ لے میں جلدی جلدی بھوک لگ یہ کچھ کہا لیتا ہوں گائش مجھے سنچین کی آواز آ رہی ہے گائش سنچین تو یہ رہا یہ سنچین کو کیا ہو گیا مجھے لگتا ہے سنچین کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور دونوں ہاتھ ٹوٹ گئیں اس لیے بچارہ کھچڑ کھچڑ کے نہ جانے کہاں پر جانے کی کوشش کر رہا ہے گائز یہ کیا کھانے کی بات کر رہا ہے گائز یہ تو ٹائم بوم ہے گائز سنچین ٹائم بوم کھانے کی بات کر رہا ہے سنچین میرے بھائی تو مر جائے گا اللے اللے پاپ لے یہ کیا ہو گیا وٹ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سنچین کے پاس میں گولڈ سے بھرا ٹرک آ گیا اور گائز سنچین تو کافی خوص بھی ہے گائز مجھے تو لگالتا سنچین مر جائے گا پر یہ تو بہت زیادہ امیر ہو گیا اس کے پاس میں پورے چار سو ملین ڈالر آ گئے گائز یہ کہاں پر جا رہا ہے الے واہ چلدی چلدی چلتا ہوں گائز مجھے جلدی سنچین کا پیچھا کرنا ہوگا یہ سنچین کہاں پر چلا گیا گائز یہ تو بہت ہی مالدار ہو گیا میری ہی قسمت خراب ہے گائز سنچین یہاں پر کیوں رک گیا یہاں پر کیا ہو رہا ہے الے ڈاکٹر شنینج میری باس چنو کیا بات ہے مرہ بچے تو یہاں پر کیوں آیا ہے الے میلے پاس میں چار سو ملین ڈالر آئے جس میں کی دو سو ملین ڈالر میں نے آپ کو دے دیئے آپ جلدی مجھے سمارٹ فون دے دیجئے اچھا بچے ٹیک 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 سمارٹ فون لے جا الے واہ میرے پاس میں سمارٹ فون آ گیا بہت ہی مزا آئے گا ابھی جلدی میں دو سو ملین ڈالر کا یوز کر کے ایک بہت ہی اچھا سا جائنٹ سوٹ کھری دوں گا گائز یہ کونسے سوٹ کی بات کر رہا ہے جلدی مجھے سنچین کو جا کے دیکھنا ہوگا گائز سنچین تو یہ کھڑا ہوئا ہے اپنے ٹرک کے چھت کے اوپر گائز یہ فون چلا رہا ہے ابھی جلدی دو سو ملین ڈالر والا سوٹ بھائے کر لیتا ہوں اس کے بعد میں کافی بڑا جائنٹ ہلک بن جاؤں گا وہ بھی ارث گوڑ ہے دیکھتے ہیں گائز کیا ہوگا او مائی گوڑ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں سنچین تو جائنٹ ارث گوڑ بن گیا اور گائز یہ کتنا بڑا ہو گیا سنچین سے جا کے مجھے بات کرنے ہوگی گائز کیوں نہ میں بھی سنچین سے اس فون کو لے لوں اور اس فون کی مدد سے میں بھی اپنے آپ کو جائنٹ بنا لوں میرا بھائی یہ میری مدد کرے گا سنچین میرے پاس میں جو فون ہے جس سے تو جائنٹ بنائے پلیز مجھے بھی دے دے میں بھی یہاں پر جائنٹ بننا چاہتا ہوں چلے جاؤ فرینکلی بھائیہ وہ فون میں تمہیں نئے دوں گا نکلو یہاں سے تمہاری وجہ سے مجھے ہر دفعہ پٹائی ملی ہے اوہ نوو گائز یہ سنچین تو کتنا برا نکلا اس نے میرا ساتھ نہیں دیا اور مجھے مار کے بھاگا دیا ابھی گائز میں کیا کروں میری کو سمجھ نہیں آرہا گائز ایک کام کرتا ہوں کیوں نہ ڈاکٹر اسٹرینج سے ہی فون لے لوں گائز یہ ڈاکٹر اسٹرینج مجھ کو فون تو دے گا نہیں کیونکہ میرے پاس میں ایک بھی روپا نہیں ہے اس لیے گائز میں ڈاکٹر اسٹرینج کو اس ٹرک سے کچھ چل دوں گا اوہ کون ہے ارے کیوں مار دیا میرے کو ارے واہ گائز یہ دیکھئے ڈاکٹر اسٹرینج پہ تو میں نے ٹرک کا ٹر چلا دیا اور یہ تو مارا گیا ابھی جلدی میں یہاں سے فون چرا لیتا ہوں اور اس کے بعد گائز میں بھی اس فون کی مدد سے اپنے آپ کو جائنڈ بناوں گا چلو گائز جلدی جلدی بھگتے ہیں جس سے پہلے کہ یہاں پر کوئی آ جائے گائز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جلدی میں ارے گائز میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو لوک ہے جلدی اس کو انلوک کرتے ہیں ارے واہ گائز یہاں پر یہ انلوک ہوگی چلو جلدی سے ایک ڈالر میرے پاس میں ہے ایک ڈالر والے سوٹ کو ہی بائی کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں گے یہ سوٹ کیسا ہونے والا ہے جلدی بائی نہ اوپے کرتے ہیں کیلئے کو دیکھتے ہیں اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے مجھے تو یہاں پر ایک ڈالر میں آئیز گوڈ کا سوٹ مل گیا پر گائز یہ بہت ہی چھوٹا سوٹ ہے گائز ایک کام کرتا ہوں میں اپنا سمارٹ فون نکال کے دیکھتا ہوں کبھی اور سوٹ مل جائیں گائز یہ کس طرح کی نیوز آ رہی ہے براکنگ نیوز ہمارے لاؤس سینٹوس میں بہت بڑی مصیبت آ چکی ہے ہمارے لاؤس سینٹوس کی پبلک کا کسی نے مائنڈ کنٹرول کر لیا ہے اور وہ اس پبلک سے پورے لاؤس سینٹوس میں افرہ تفری مچوارے ہیں بچا لو کوئی ان کو اوہ نو گائز یہ تو بہت بڑی دکت ہو جائے گی اوہ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں واقعی میں پورے سہر میں کس طرح سے افرہ تفری مچی ہوئی ہے اور گائز یہاں پر چاروں طرف مچوار گر رہے ہیں گائز یہ کیا ہو رہا ہے آج سے پہلے میں نے اپنے لاؤس سینٹوس میں ایسا کبھی نہیں دیکھا اے بھائیو کیا ہو گیا تم کو گائز جلدی مجھے اپنے سہر کو بچانا ہوگا پر گائز میں کیسے بچاؤ اپنے سہر کو کیسے ان کی مدد کروں گائز یہ دیکھئے اے باپنے بچالوں ہم کو اوہ نو گائز کس طرح سے میرے سہر کے لوگ مارے جا رہے ہیں مجھے بہت جدہ دکھ ہو رہا ہے مجھے رون آ رہا ہے پر گائز میں کیا کروں مجھے کیسی نہ کیسی اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ ان کے مائنڈ کو کنٹرول کیا کس نے ہے گائز یہاں پر آپس میں کون بات کر رہا ہے یہاں پر تھی دو حلکیں ان کی بات سنتا ہوں میری بات سنو بڑے بھائی کیا بات ہے آرہ یہ جو مائنڈ کنٹرولنگ کی کہانی چل رہی ہے نا ہاں یہ میرے بڑے بھائی نے کی ہے آرہ بہت ہی ٹاپ کی سکیم بنا یہ میرے بڑے بھائی نے سب کا مائنڈ کنٹرول کرا کے سب سے چوریاں کروائیں گے پورے سہر کو تبا برباد کر دیں گے اوہ نو کائز سے تو بہت بڑی دکھت ہو جائے گی جلدی جاتا ہوں اس کے بڑے بھائی کے پاس میں کائز یہ دیکھئے کس طرح سے اس کا بڑا بھائی یہاں پر ناچ رہا ہے واہ واہ اور آپ میری سکیم کام کر گئی میں نے جو مائنڈ کنٹرول والی سکیم بنائی تھی وہ میری کام کر گئی میں نے ایونجرز سب کے مائنڈ کو کنٹرول کروایا اور میں جو چاہتا ہوں وہ کروا سکتا ہوں یہ دیکھو سارے کے سارے ایونجرز میرے گلام ہے واہ 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 اوہ نو گائز میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر تو ٹونی سر سپائیڈر مین ڈاکٹر شٹین سارے کے سارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اے ریڈلک میری بات سن ارہ کون ہے تو ارے میرا نام فرینکلنگ ہے اچھا فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے سیدھی طرح سے میرے لاؤ سینٹوس کی پبلی کو ٹھیک کر دے ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اچھا یہ لے بے وقوف تم اس سے پنگا لے گا تجھے چلا کر راک کر دوں گا نائی چھوڑ مجھے گائز یہ کتنا پاورفل ہے گائز یہ اس طرح سے میرے کابو میں نہیں آنے والا گائز مجھے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ مجھے ایونجرز کو بچانا ہے اس کے بعد ہی میں اس سے بدلہ لوں گا گائز اس میں ایونجرز پیٹے ہوئے اے ٹوٹ جا دور کھل جا سم سم گائز یہ تو ٹوٹنے کے لئے تیار نہیں ہے میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کوئی ہتھوڑا وغیرہ ڈھونڈ کے لاتا ہوں ہو سکتا ہے اس کی مدد سے میں اس کو توڑ پاؤں چلو گائز جلدی جلدی چلتے ہیں گائز یہ یہاں پر کیا رکھا ہے یہ تو ٹائم بوم ہے گائز کیوں نہ ٹائم بوم کا یوز کر کے ہی اس دور کو توڑ ڈالوں مزے آ جائیں گے چلو گائز جلدی میں اس ٹائم بوم کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد اس دور پر جا کے لگا دوں گا اور جیسے یہ ٹائم بوم فٹے گا ہو سکتا ہے وہ دور بھی فٹ جائے ارے واہ گائز یہ اس کیم تو کام کر سکتی ہے چلو گائز جلدی میں اس والے دور پر اس کو فٹ کر دیتا ہوں اور گائز میں دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ گائز میں بھی یہاں پر مارا جا سکتا ہوں اس لیے گائز یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ٹائم بوم تو فٹ کر دیا ابھی دیکھتے ہیں ارے واہ گائز ٹائم بوم تو فٹ گیا اس کا مطلب ٹائم بوم بھی تھوڑی سی بچی تھی میری اس کیم تو کام کر گی ابھی جا کے ان سے بات کرتا ہوں اے ایوینجرز ٹونی سر ہالک سپائیڈر مین تھور میری بات سنو ارے کون ہے تو تو یہاں پر کیا کر رہا ہے رہے ارے میں فرینکلنگ ہوں آپ کا دوست ارے کون فرینکلنگ کون ہمارا دوست ہمارا کوئی دوست نہیں ہے چلا جائیں ہاں سے فرینکلنگ ورنہ ہم تجھے بھی ختم کر دیں گے ارے بھائیو یاد کرو وہ دن دواز سے کچھ سال پہلے لولز سینڈ دوس پہ ایک دفعہ اور حملہ ہوا تھا اور اس حملے میں سامل تھا چھے ہاتھوں والا جائنٹ ریوینزر حلق اور ساتھ میں اس کا ایک چیلا بلو ریوینزر حلق کس طرح سے ان دونوں نے مل کے پورے سہر پہ تبھائی مچا کے رکھی تھی پورے سہر میں آگ لگا کے رکھی تھی کہ وہیں پر آپ بھی کھڑے تھے اور آپ سے کچھ ہی دور کھڑا تھا میں جو کہ وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا پھر ٹونی سر آپ آگے گئے اور آپ نے چھے ہاتھوں والے جائنٹ ریوینزر حلق کو کس طرح سے دھول چٹائی اور اس کو مار گرایا اور اس کے بعد بلو ریوینزر حلق کو بھی آپ نے نئی چھوڑا سب کو ختم کا ڈالا اور اس کے بعد آپ نے پورے سہر کو بچا لیا اور آج آپ خود ہی پورے سہر کو مارنا چاہتے ہو ٹونی سریا آپ کیا کر رہے ہو ارے ہاں میرے بھائی فرینکلنگ تو نے میری آنکھ کھول دی ورنہ میں تو اپنے پورے سہر کو سمسان بنا دیتا آج ہاں میرے بھائی فرینکلنگ اور باقی کے ایونجرز ہم اس ریڈ ہلک کو نئی چھوڑیں گے اس کی بینڈ بجا دیں گے اے ریڈ ہلک میری بات سن ارہ کیا ہو گیا تم میرے غلام تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ارے بے وکوف ہم نے تجھے جان لیا ہے پہچان لیا ہے تُو نے ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کر کے ہمارے سہر کو ہم سے ہی تباہ کروایا اس لئے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے کیا یہ سب فرینکلنگ کی چال ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے ٹونی سٹاک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ارے گائز دیکھا آپ سبھی نے ٹونی سر نے کس طرح سے ریڈ ہل کو دھول چٹا دی ارے ہاں فرینکلنگ میرے بھائی میں ریڈ ہل کو ہرا گیا گیا پر آج اگر تُو نہیں ہوتا تو ہم نہ جانے کیا کر بیٹھتے تُو نے ہماری آنکھیں کھول دی میرے بھائی اس لئے تُو بہت ہی بہادر ہے اور سمجھدار ہے اور میں تجھے اس خوشی میں آج یہاں پر انعام دینے جا رہا ہوں سمجھ گیا میرے بھائی ارے واہ گائز ٹونی سر مجھے انعام دینے کی بات کر رہے ہیں یہ لے میرے بھائی میں نے تجھے انعام دے دیا ارے واہ گائز دیکھا ٹونی سر نے مجھے پورے ٹوئنٹی فائم ملین ڈالر دے دیئے ابھی گائز میں نے یہاں پر اپنا سمارٹ فون نکالا اور گائز دیکھتے ہیں اسے سمارٹ فون کے جریے سے ہم ایک اور سوٹ بائے کرنے جا رہے ہیں چلو گائز جلدی ہم اس سوٹ کو بائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا لگے گا مجھ پہ اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میں تو یہاں پر آئیس گاڈ ریونزر ہلک بن گیا اور گائز کتنا ہی پاور فل بن گیا نا میرے پاس میں تو اس بار پاور ہے بھی آگئی چلو گائز جلدی چلتے ہیں یہ کس طرح کی بریکنگ نیوز ہے بریکنگ نیوز ہمارے لاو سینٹوس کے جنگلوں میں بہت ہی برا اتی اچار ہو رہا ہے اصل میں وہاں کے جانوروں کو فائر چوچو چالز پکڑ کے ان کی کھالوں کو اتار کے باجار میں بیک کر پیسہ کمارا ہے کوئن کو بچا لو وردہ وہ سب کو مار ڈالے گا اوہ نو گائز یہ تو بہت بڑی دکھت ہو جائے گی فائر چوچو چالز کی اتنی ہمت کہ وہ ہمارے جانوروں کو مارے گا اے فائر چوچو چالز میری بات سن کیا بات ہے اوہ گائز یہ دیکھئے اس نے جانوروں کی کھالوں کو بیک بیک کر کتنا پیسہ کما لیا اور گائز یہاں پر تو یہ اسپائیڈر تھومس بھی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے پر گائز میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو میرا چوپ ہے گائز اس فائر چوچو چالز کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کی اتنی ہمت کہ اس نے میرے چوپ کو پکڑ کے رکھا چوپ میں آگیا ہوں میرے بھائی چلو گائز جلدی سے چل کے بات کرتے ہیں اے فائر چوچو چالز میری بات سن اہی کیا بات ہے تو کون ہے ارے میرا نام فرینکلنگ ہے اور میں یہاں پر آئیس گوڑ بنا ہوا ہوں اور تجھے چھوڑوں گا نہیں ورنہ میرے چوپ کو اور باقی کے جانوروں کو بھی چھوڑ دے اچھا نہیں چھوڑوں گا تجھے قتم کر دوں گا اوہ نو گائز یہ تو بہت بڑی دکت ہو گئی یہ فائر چوچو چالز تو بہت قطر داک ہے گائز یہ کام کرتا ہوں مجھے اب یہاں پر دماغ سے کام لینا ہوگا سب سے پہلے اس کے یہ جو چھوٹے چھوٹے چیلے ہیں ان کو ختم کر کے اس کے سارے گولڈ کو لے جاتا ہوں اور اس کے بعد اس گولڈ کا یوز کر کے ایک سوٹ خرید کے لاؤں گا اور اس کے بعد میں کافی پاورفل ہو جاؤں گا نا گائز اس کے بعد میں اس فائر چوچو چالز کو نہیں چھوڑوں گا گائز یہ دیکھئے یہاں پر پورے دو سو ملین ڈالر کا ایک سوٹ ہے چلو گائز چل دی میں اس سوٹ کو بائی کر لیتا ہوں اور آپ سے بھی کوئی دکھا ہوں گا یہ سوٹ کتنا ہیوی ہونے والا ہے دیکھا نا گائز میں اس چوچو چالز سے کافی بڑا ہو گیا اے چوچو چالز یہ کیا ہو گیا تو نے میرے گولڈ کچھ رہے ہیں میں تجھے ختم کر دوں گا یہ لے تو مجھے ختم نہیں کر پائے گا فائر چوچو چالز گائز میں نے فائنلی فائر چوچو چالز کو ہرا دیا اور اپنے چوب کو بچا لیا ارے واہ تم تو بہت ہی بہتر نکلے تم نے لاؤس سینٹوس کی جانوروں کی مدد کیے اس لئے میں تم کو یہاں پر انام دینا چاہتا ہوں یہ لو ارے واہ گائز مجھے یہاں پر پورے آٹھ سو ملین ڈالر دے دیے سر جی نے ابھی چلو گائز جلدی آٹھ سو ملین ڈالر کا یوز کر کے میں یہاں پر لاشٹ کے سوٹ کو بائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سب کو بھی دکھاؤں گا اوہ مائی کارڈ لٹرلی میں گائز یہ دیکھئے میں یہاں پر کتنا ایک پاور فول جائنٹ آئیس گارڈ بن گیا گائز آج کا وڈیو آپ کو کیسے لگا جوڑ سے کومنٹو بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرن پر وڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیے جگہ بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ گائز